ڈی فور یو ذہرے تمام دوستو کو دیپک بنارکا نمسکار دیکھیں ہم پہنچے ہیں امری سر کے گولڈن گیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نفجو سنگھ سدو یہاں پر آنے والے ہیں آج جب انہیں کالا کمان کی اور سے پردیش دیکشن نکتیا گیا ہے آج پہلی بار امری سر میں آنے والے ہیں اور پورا دیکھئے ان کے سواگت میں سمرتھک امڑے ہوئے ہیں کارے کرتاؤں میں پورا جوش ہے لیکن اب یہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ نفجو سنگھ سدو کو پردھانگی ملنے کے ساتھ کیا کانگریس میں چل رہا پورا گھما سان سماپت ہو جائے گا یا اسی طرح سے چلتا رہے گا کیونکہ نفجو سنگھ سدو کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہوگی اٹھارہ سوطریہ کارے کرم کو لاغو کروانا کیونکہ کچھ سمیں پہلے جب نفجو سنگھ سدو نے مکہ منتری کیپٹنا امرندر سنگھ پر سوال اٹھائے تھے تو آلہ کمان کی اور سے انہیں ایک تھارہ سوطریہ اجنڈیا سوپات گیا تھا کہ اس پر کام کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر بھی دونوں نتاؤں میں آپس میں کھڑک جائے ویسے ایک طرف تو کانگریس آلہ کمان نے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کی رائے کو در کنار کر نفجو سنگھ سدو کو پردھان نیوٹ کر کے یہ سنکیت دی دیا ہے کہ کس طرح آلہ کمان ہی سروپری ہے کیونکہ جس طرح سے لگا تار دو مہینے سے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کو آلہ کمان سمجھانے میں لگا ہوا تھا لیکن مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ سمجھ نہیں رہے تھے اسی بیچ کیپٹن نے ایک پتہ کھیلا تھا کہ نفجو سنگھ سدو ان پر کیگی ٹپنیوں کو لے کر سارجنی طور پر معافی مانگ لیں لیکن آلہ کمان نے کیپٹن کی اس مانگ کو در کنار کر نفجو سنگھ سدو کو پردیش ادھاکش بنا دیا بلے ہی سدو نے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا ہے کہ یہ سچ ہے کہ جس طرح سے نفجو سنگھ سدو مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کے بیچ کھیچتان چل رہی ہے نیچے کارے کرتا اس سے نراش تھے ہائی کمان نے نفجو سنگھ سدو کو پردھان بنا کر نیا داکھ کھلا ہے اور کارے کرتاؤں میں جان پھونکنے کی کوشش کی ہے کچھ راجنی طیق مہر یہ مان رہے ہیں کہ سدو کی یہ نئی جو پردھان کی ہے نئی بوتل میں پرانی شراب جیسی ہے کیونکہ دوہزار ستارہ میں جتنا مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ نے گھٹکا صاحب ہاتھ میں پکڑ کر شبر لی تھی کہ وہ پنجاب سے نشے کو سماپت کر دیں گے وہ ان وائدوں کو پورا نہیں کر پائے اسی بیچ مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کے رن نیتی کار پرشاند کشور کی انٹری ہوتی ہے اور وہ بھی کاؤنگریس آلہ کمان کے سمپرک میں آتے ہیں تو سبسٹ کر دیتے ہیں کہ موجودہ سمیں میں مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کے نام پر جدی چناب لڑتے ہیں تو کاؤنگریس کو نقصان پنجاب میں ہونا تہہ شاید اسی لیے نوزو سنگھ صدو کو کاؤنگریس آلہ کمان کی اور سے میدان میں اتار دیا گیا ہے کیونکہ اب نوزو سنگھ صدو کے نام پر پنجاب میں بوت مانگے جائیں گے سوال یہ ہے کہ نوزو سنگھ صدو کے لیے اٹھارہ سوطری اجنڈا لاغو کروانا آسان ہوگا کیونکہ اب ماتر پنجاب میں جو چناب ہونے والے ہیں اس کو چھے یا سات مہینے ہی رہ گئے ہیں چناب سے دو مہینے پہلے کوڈ آف کنڈکٹ لگ جاتا ہے ایسے میں چار مہینوں میں برگاڑی کان کے اروپیوں کو سجا دلانے کے ساتھ ساتھ کیبل مافیا شراب مافیا ٹرانسپورٹ مافیا اور نشے جیسے تمام مددوں پر کیا انکش لگ سکے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے ویسے تو کانگریس آلہ کمان کی اور سے نوزو سنگھ صدو کے ساتھ چار کارے کاری ادھاکش لگا دیے گئے ہیں لیکن وہ ادھاکش جو چاروں لگائے گئے ہیں نوزو سنگھ صدو ان پر بھاری رہیں گے کیونکہ نوزو سنگھ صدو کا قد ان سے بہت بڑا ہے حالانکہ ان سبی نے بھی اپنی سہمتی جداتی ہے کہ جو نوزو سنگھ صدو کے وہی کریں گے یہ سچ ہے کہ مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کبھی کبار ہی اپنے کاریالے میں جاتے تھے وہ اکثر سسوان ستت اپنے فارم ہاؤس پر ہی رہتے تھے کیونکہ اگر وہ سرکاری نواز پر جاتے تو لوگ ان سے مل سکتے تھے لیکن سسوان ستت فارم ہاؤس پر ان سے ملنا ہر کسی کے لیے سمبھو نہیں تھا اب یہ ہو سکتا ہے کہ نوزو سنگھ صدو چناؤوں کے دوران لوگوں سے یہ کہیں کیونکہ مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کے ہاتھ سرکار کی کمان تھی اس لیے لوگوں سے کی ہوئے وائدے وہ پورے نہیں کیا جا سکے اس لیے انہیں موقع دیا جائے کیا نوزو سنگھ اور مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ بھوشے میں ایک ہی منچ پر آئیں گے اس کا جواب کئی راجنیتک ماہر یہ دیتے ہیں کہ راجنیتی میں نہ تو کوئی کسی کا پکا دوست ہے اور نہ ہی کوئی دشمن راتوں رات حالات اور رشتے بدل جاتے ہیں فیلحال جو حالات چل رہے ہیں انہیں ٹھیک ہونے میں سمجھ لگے نوزو سنگھ صدو پھر مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کو اپنے پتا سمان کہہ سکتے ہیں جس سے دونوں کے رشتوں میں آئی ہوئی خٹاس دور ہو سکتی ہے رہی نوزو سنگھ صدو کو جس طرح یہاں پر پیار مل رہا ہے ایسے میں ان کی جو آپ سمجھ سکتے ہیں نوزو سنگھ صدو کی جو لوگ پریتہ ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے صدو اپنے تیترہ رویے سے ووٹروں کو کھیچنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ نہیں یہ تو ویسے آنے والا سمجھ ہی بتائے گا لیکن جس طرح سے نوزو سنگھ صدو شروعومنی اکالی دل بادل پریوار پر آکرمک ہوں گے جنتا ان کی بات جرور سنے گی جنتا کے بیچ جانے سے پہلے نوزو سنگھ صدو کی ستھی اب جب جائیں گے تو ان سے جنتا پوچھے گی کہ آپ کیا کریں گے آپ نے کیا کیا کیونکہ آپ نے تو منطری پد ہی چھوڑ دیا تھا اس لیے دو ہزار پائیس میں چناؤ جیتنا جو ہے آم آسان نہیں ہوگا ایک طرح سے اگر آلہ کمان کی بات کریں کانگریس کی تو انہوں نے ایک نیا پتہ کھیلا نوزو سنگھ صدو کو پردان بنا کر کیونکہ جس طرح سے لگاتا نوزو سنگھ صدو اکرمک ہو رہے تھے مکہ مطری کیپٹان مرندر سنگھ پر لگاتا ٹوٹر پر جنگ چھیڑے ہوئے تھے کی آنگریس کے جو ہے کانگریس نے چار سالوں میں جنتا سے کیے وائدے پورے نہیں کیے تو ایسے میں ہم جنتا کے سمکش کیسے جائیں گے اب نوزو سنگھ صدو کے لیے وہی چیزیں جو پریشانی بن سکتی ہیں جن کو لے کر نوزو سنگھ صدو سوال اٹھاتے رہے ہیں کیپٹان مرندر سنگھ کے کارن پنجاب میں پھر سے سرکار بنانا کانگریس کے سامنے چنوٹی سے کم نہیں تھا اس لیے نوزو سنگھ صدو نے کے پر کانگریس آلہ کمان کی اور سے ایک دعاو کھیلا گیا اب ان دونوں کے بیچ تب بھی کھینستان ہو سکتی ہے جب مکہ منتری کیپٹان امرندر سنگھ منتری مندل میں پھر بدل کریں گے کیا اس میں نوزو سنگھ صدو کی رائے لی جائے گی یا نہیں یہ تو آنے والا سمہیں بتائے گا کیونکہ یدی اس پر دونوں نتاؤں کی سہمتی نہیں بنتی ہے تو پھر ان میں کھینستان جو ہے ہونا بلکل تیہ ہے کل نوزو سنگھ صدو امریس سر میں یہاں پر گولڈن ڈیمپل میں ماتھا دیکھنے جائیں گے کون سے نتا منتری ان کے ساتھ رہیں گے یہ بھی سمیں ہی تیہ کرے گا کیونکہ نوزو سنگھ صدو پہلے ہی تمام نتاؤں کو ساتھ چکے ہیں ایک دن پہلے چنڈی گھر میں ترپت راجندر سنگھ باجوا کے گھر میں بیٹک ہوتی ہے تو وہاں پر کئی نتا ان کے سمرتھک میں جڑتے ہیں تب ترپت راجندر سنگھ باجوا کی اور سے مکھے منتری کیپٹن امریندر سنگھ کو ایک یہ سجاب دیا جاتا ہے کہ جس طرح آپ نے سخبال سنگھ کھیرا کو ماف کیا اور کانگرس میں دوبارہ شامل کر آیا جس طرح سے کیپٹن امریندر سنگھ کے ویروت میں جا کر مکھے منتری کیپٹن امریندر سنگھ سنگھ کے سر پر پر پردھانگی یا تاج جو سجایا گیا ہے کیا کیا کیاپٹن امریندر سنگھ کو مانے ہوگا وہ فوجی ہیں کیا وہ اتنی جلدی ہار مانیں گے یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا آپ کو بتا دیں کہ ورس دو ہردہ انیس سو ستانوے میں جب وہ شروعمنی اکالی دل کا حیصہ تھے تو پورو مکھے منتری پرکاس سنگھ بادل نے اکالی دل کا پردھان رہتے ہوئے انہیں تلونڈی سابوں سے ٹکٹ نہیں دیا تھا تب مکھے منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے شروعمنی کالی دل کو الویدہ کہہ لیا تھا اور کانگرس میں آگئے تھے ٹھیک اسی طرح جس طرح کانگرس میں آنے کے بعد مکھے منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے کانگرس پر قبضہ کر لیا اب پھر اتحاس دہر آیا جا رہا ہے چار سار پہلے نو جو سنگھ صدہو نے بھات پاس ایک کانگرس میں انٹری ماری تھی اور اب انہیں پنجاب کا پردیش ادکش بنا دیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ برس دو ہزار دو میں بھی جو پور مکھے منتری رہی ہیں راجندرک اور بھٹھل ان کے ان کی اور سے بھی مکھے منتری کیپٹن امریندر سنگھ کے خلاف مورچا کھولا گیا تھا اب کیپٹن کے پاس کیا وکلپ رہ جاتے ہیں راجنیتی گلیارہ میں یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کیپٹن تمام ویروت کے باب جو دس طرح سے علا کمان نے شددو کے ہاتھ میں کمان شوپی ہے اس سے کانگرس میں اپنا ہوشے تلاشنے والے نیتا بھی پیچھے اٹھ گئے ہیں کیا جو کل تک مکھے منتری کیپٹن امریندر سنگھ کے ساتھ ہونے کا دم بڑھتے تھے اب وہ ان کے ساتھ رہیں گے یا ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے یہ تو آنے والا سمیہ ہی بتائے گا لیکن پل ملا کر کانگرس کے لیے جو آنے والے جو چناؤں ہیں دو ہزار پائیس کے وہ جو سمیہ ہیں وہ آسان نہیں ہیں کیونکہ چناؤں جیتنا ہے تو سب کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا ورنہ کانگرس کو موکی کھانی پڑ سکتی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس سمیہ کانگرس کے پاس جو کانگرس نے دیان داب کے لائے اس سے یہ صاحب جاہر ہے کہ کانگرس پنجاب کو ہلکے سے نہیں لینا چاہتی اب یہ دیکھنا ہے کہ نفجو سنگھ سدھو کے کھیمے میں وہ تمام منطری یہاں ویتھائک آتے ہیں جو کبھی مکہ منطری کیپٹنی کے ساتھ ہوا کرتے تھے یا نہیں ہم نے آپ کو ساری ستیتی سے عبقت کروا دیا ہے آپ سب کو کرنا ہے امری سر سے دی فور نیوز کے لیے دیپک منداری کی خاص ریپورٹ